بہت سواگت ہے آپ کا ویکن نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم احمد نئے بھارت کی بڑھتا قد اور نئی پہچان اب دنیا میں کسی پریچے کی بہتاز نہیں ہے جس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھارت کا نترتو کرنے والے پی ایم نریندر مودی دنیا کے ان دیشوں کے شیرز نترتو سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتے ہیں جنہیں دنیا کی سوپر باور دیش ہونے کا اہدہ ملا ہوا ہے جن میں سے ایک ہے روس آپ کو بتا دے کہ روس کے راشتپتی والا دیمیر پوتین نے ایک ہفتے کے اندر دوسری بار کھل کر بھارت کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو دیکھئے وہاں کے لوگ بہت پرتیبہ شالی اور درڑ ایک آگرکے ہیں دیش کے وکاس میں اتکرشت پرنیام حاصل کرنے میں مدد کرنے والے ہیں پوتین کا یہ بیان ویدیش منتری ایس جائشنکر کی سات اور آٹھ نومبر کو موسکو یادرہ سے ٹھیک پہلے آیا ہے اس سے پہلے پوتین نے پی ایم نرندر مودی کی خل کر تعریف کی تھی موسکو میں راشت ایک تا دیوز پر روسی اتحاسک سماج کی دسویں ورش گاٹ پر ایک کارکرام آئیو جت کیا گیا اس میں شامل ہوئے پوتین نے کہا آئیے بھارت پر ایک نظر ڈالے وہاں بہت پرتیبہ شالی لوگ اور پرید کرنے والے لوگ رہتے ہیں جو اپنے دیش کے آنترک وکاس کے لیے بے شک اتکرشت پرنیام حاصل کرنے والے ہیں بھارت آنے والے دنوں میں اپنے وکاس میں شاندار پرنام حاصل کرے گا پوتین نے دیش ہت میں سوطنتر ودیش نیتی کا پالن کرنے کے لیے پردھان منتری نرندر مودی کی بھی تعریف کی تھی پوتین نے کہا کہ بھارت برٹیش کولنی سے آدھونیک رج بننے کے لیے وکاس کی پت پر چل رہا ہے روس بھارت ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کھڑی رہے ہیں حالی میں پشم دیشوں کے پرتبند کے باوجود بھارت نے روس سے کچھی تیلو کا امپورٹ کیا یہ صرف اس بات کا ثبوت نہیں کہ بھارت یدھ کے دور میں روس کے ساتھ بلکہ پشم دیشوں کو منمانی کو انکار کرنی کی خیصیت بھی رکھتا ہے بھارت نے ابھی تک یوکرین پر روسی حملے کی نندہ نہیں کی ہے اور اس بات پر قائم رہا ہے کہ کوٹنیتی اور باتچت کے جریعے سنکٹ کا سمدھان کیا جانا چاہیے بتا دے کہ سولہ ستمبر کو اس ویکستان کے سمرکند میں پوتین اور موڈی کے بیچ دویپکشب بیٹھک ہوئی تھی اس میں موڈی نے پوتین سے کہا تھا آج کا یگ یدھ کا نہیں ہے